دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں کمال پہ تاریخ کی جائے اس کا نام ہے ہم الحمدللہ رب العالمین ساری حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے عالمین کا پروتگار ہے الرحمانی رحیم وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین قیامت کا مالک ہے تو اب الحمدللہ رب العالمین درمیان کی آیت کو روکو مالک یوم الدین اب کچھ سمجھ جایا کہ تمہارا جو سفر ہے اس دنیا میں وہ عالمین سے یوم الدین تک تھے عجیب مرحل ہے تمہارا جو سفر ہے نا اس دنیا میں وہ عالمین سے یوم الدین تک ہے اس سفر کو تمہیں تیہ کرنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ تیہ کرنا ہے اب میں ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کروں پھر میں آگے بڑھ جاؤں یہ کہ جانا ہے سرات مستقیم تک بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف حمد کے معنی تعریف اچھا بھئی یہ لفت بھی سنتے جاؤ اگر پھول اچھا ہو خوشنما پھول ہے تو تم نے کہا کیا اچھا پھول ہے یہ حمد نہیں ہے یہ مدہ ہے حمد اور مدہ میں فرق کیا ہے مدہ فطری خوبصورتی کی مدہ تعریف اگر فطری خوبصورتی کی ہے وہ مدہ ہے اور اگر اختیاری کمال کی تعریف ہے تو وہ حمد ہے سمجھے ہو اگر اگر ذاتی طور پر فطری طور پر کسی میں کوئی خوبصورتی پائی جائے اس کا نام ہے مدہ اور اگر عملی خوبصورتی ہو اس کا نام ہے حمد یہاں مدہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور حمد ہے اس بات کی کہ وہ سارے کمالات میں یکتا ہے تو سورہ ہم کا پہلا سبق یہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے اس لیے کہ وہ کمالات والا ہے تو پہلا سبق یہ دیا کہ جب بھی تعریف کرنے جاؤ کامل کی تعریف کرنا کبھی ناقش کی تعریف نہ کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین تو تین آیتوں میں اللہ کی تعریف تین آیتوں میں اللہ کی تعریف اور پھر اپنی بندگی اور اپنی محتاجی کا اعلان ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیل ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں ترجمہ منہ ٹھیک کیا ہے ترجمہ منہ ٹھیک کیا ہے ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے عبادت کسی اور کی نہیں ہم فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں مدد کسی اور کی نہیں سورہ حمد ہے کہنے لگے کہ جب ایا کا نستعین کہہ رہے ہو توجہوں رکھنا جب یا کا نستائین کہہ رہے ہو تو خبردار اب یا علی نے کہنا مدد فقط اللہ سے یا محمد نے کہنا مدد فقط اللہ سے تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ بھئی عبادت اللہ کی سجد اللہ کو وقضہ رب کا اللہ تعبدو اللہ یا اللہ نے فیضہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سورہ بن اسرائیل وما خلقت جنہ ولن اللہ لیابدو میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ بس میری عبادت کریں تو عبادت فقط اللہ کی اب میں سب سے افضل عبادت نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا میں نے چار مطبع اللہ اکبر کہا ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دو مطبع کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اس کے بعد دو مطبع کہا اشہدو اللہ محمد رسول اللہ بھئی عبادت تو اللہ کی دیجہ لکھنے محمد کہاں چاہ گیا اللہ اللہ میں سے توتھ رہا ہے میں سے توتھ رہا ہے عبادت پھر اللہ کی تھی یہ ذکر محمد کہاں چاہ گیا اچھا بھئی نماز شروع کی اور نماز میں تشہود میں آئے اشہدو انہ محمدن ابتوہو و رسولو بھئی عجیب ملے فکریں عزان میں ذکر محمد ایا کا نعبدو عبادت فقط تیری عزان میں ذکر محمد اقامت میں ذکر محمد تشہود میں ذکر محمد تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ تم ایا کا نعبدو سے محمد کو نکال دو ہم ایا کا نستائن سے نکال دیں گے عجیب ملے فکریں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن دیکھو نماز جماز سے بھی ہے نماز فرادہ بھی ہے کیا کوئی دین مقابلہ کرے گا دین اسلام کا ٹھیک ہے نا جاؤ دیکھنا عیسائیوں کے نماز میں بھی ایک سورہ ہے ایک دعا ہے اور اب وہ پوری دعا تو تمہارے سامنے نہیں پیش کروں گا لیکن اس میں یہ مطالبہ ہے پروردگاست کے پروردگاست ہمیں آج کی روٹی دے دے سمجھے مادیت مادیت کمطالبہ ہمیں آج کی روٹی فراہم کر دے یہ پڑھی جاتی ہے عیسائیوں کے نماز میں اور مسلمانوں کے نماز میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن مالک عبادت تیری مالک مدد تجھ سے اہ دین السرات المستقیم ہمیں سرات المستقیم پر باقی رکھ پہ یہ تو ہمارا اپنا ترجمہ ہے لیکن ایا کا نعبدو تو رکھ جاؤ مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اگر فورادہ پڑھ رہے ہو تو میں تیری عبادت کرتا ہوں یہ ہونا چاہیے نہیں لیکن نہیں فورادہ بھی ہو فورادہ بھی ہو تو اپنے آپ کو پوری انسانیت کا نمائن نہ کٹ بنا کے پیس کرو اللہ کی بارگاہ میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن اہ دین السرات المستقیم مالک ہدایت پر باقی رکھ اب میں ترجمہ ظاہرے کے دو رہا ہوں گا نہیں مالک سرات المستقیم کی ہدایت کر دے میں اتحاد بلے مسلمین کا قائل ہوں میرے ندیق دونوں ترجمے درست ہیں مالک سرات المستقیم پر باقی رکھ یہ بھی صحیح ہے مالک سرات المستقیم کی ہدایت کر دے یہ بھی صحیح ہے دیکھو وہ سطح قلب چاہیے اسلام اسلام کے جتنے بھی فرقیں ہیں وہ شجر تیبہ کی شاخیں ہیں نا شجر تیبہ کی شاخیں ہیں تو سارے ترجموں کو قبول کرو یہ بھی صحیح ہے کہ مالک سرات المستقیم کی ہدایت کر دے یہ بھی صحیح ہے کہ مالک سرات المستقیم پر باقی رکھ یہ دونوں ترجمے ایک وقت میں کیسے صحیح ہو گئے بھائی جس کی ہدایت نہیں ہوئی وہ کہے ہدایت کر دے جس کی ہو گئی وہ کہے باقی رکھ مالک سرات المستقیم آگئی با سرات المستقیم تک میں رکے رہنا مالک ہمیں سرات المستقیم پر باقی رکھ اور یہ بھی ٹھیک کہ ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت کر دے اب باقی رکھ تو ہمیں سرات المستقیم پر باقی رکھ تو ہماری ہدایت کر دے تو بھائی تبجھو رہے یعنی ہدایت وہ کرے گا بھائی عجیب منطق ہے کہ مانگ رہے ہو اللہ سے حادی اور حادی خود بنانے کے لیے تیار ہو گئے یہ مرحل فکر آسانی سے سر ہو رہا ہے نا اہدنس سرات المستقیم مالک سرات المستقیم پر باقی رکھ مالک سرات المستقیم کی ہدایت کر دے دونوں ترجموں میں نے مان لیے اب روک رہا ہوں یہاں پر سورہ انام چھٹا سورہ قرآن مجید کا ایک سو ترپنوی آیا اور کیا عجیب و غریب جملہ فرمایا پروردگار نے وَأَنَّا حَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَةً فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلُ فَتَّفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَبِلِهِ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَتَّقُوهُ وَأَنَّا حَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَةً اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں میں تو ترجمہ کرنا ہوں یہ میرا راستہ ہے مالک راستہ بنتا ہے چلنے سے تو چلا کب جو راستہ بن گیا وَأَنَّا حَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَةً بھئی توجہ رکھنا اب میں سورہ فاتحہ کے ایک راست کو کھولنا چاہ رہا ہوں وَأَنَّا حَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَةً یہ میرا سیدھا راستہ کا ہے فَتَّبِعُوهُ بَسْ اسی سیدھے راستے پر چلتے رہو بھئی اب اس آیت کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور اب کہنے لگا سورہ یاسین میں چھتیسمہ سورہ قرآن کا اَلَمْ آَحَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَاً أَنَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ أَدُوبٌ مُبِينَ وَأَنِعْبُدُونِي حَدَا سُرَاتِ مُسْتَقِيم وَلَقَدْ أَزَلَّ مِنْكُمْ جِبِلِنْ كَسِيرًا اَفَرَمْتَكُنُوا تَعْقِلُونَ کیا آئے آدم کے بیٹھو کیا ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے بہت توجہ ہو رہے تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے وہ تمہارا کھلا ہوا دجمن ہے اور فقط اَنِعْبُدُونِي فقط میری عبادت کرو یہی سراتِ مُسْتَقِيم اب سراتِ مُسْتَقِيم پر دو آیتیں تمہارے سامنے آ دیں کون ہے بھئی کہاں ڈھونگے سراتِ مُسْتَقِيم کو بھئی یہی لانا تھا آپ سارے سننے والوں کو اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں توجہ رکھنا میں غلو کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن اب مجبور ہو جاؤں تو میں کیا کروں کچھ نے کچھ تو کہنا ہے بھئی کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں اہدنہ سراتِ مُسْتَقِيم مالک سراتِ مُسْتَقِيم پر باقی رہے ہیں بھئی ہے کیا آگے کہنے لگا سراتِ نَزِنَا نَمْتَ عَلَيْهِم ان کا راستہ جن پر نعمت آئی ہے یعنی اب تھے ہم اس کی بارگاہ میں اس نے بھیجیا ان کی بارگاہ میں سراتِ نَزِنَا نَمْتَ عَلَيْهِم بچہ بجھو رہے میں آیت پچھو کا سورہ آنام کی یہ میرا راستہ ہے اور راستہ بنتا ہے چلنے سے اب سمجھ میں آیا کہ کچھ چلنے والے ہیں بھئی توجہ ہو رہے کچھ چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے بنایا ہے تو سراتِ مُسْتَقِيم بعد میں وہ چلنے والے پہلے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ دین بعد میں آیا آلِ محمد پہلے آگ دیکھو دلیل دوں گا بغیر دلیل کے بات نہیں ہوگی یہ تو دعویٰ کر دیا میں نے کہ دین بعد میں آلِ محمد پہلے بھئی آلِ محمد کا تذکرہ کار ہے اس آیت میں تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے لیکن سراتِ نَزِنَا نَمْتَ عَلَيْهِم مالک ان کے راستے پر باقی رکھ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں ہوتاری ہیں نعمت کھانا نعمت پینا نعمت سونا نعمت جاگنا نعمت دولت نعمت بیوی نعمت اولاد نعمت مالک ان کے دھیر یہ بھی نعمت ہے اس کو قرآن نے نعمت بھی کہا خیر بھی کہا تو نعمتیں تو ساری دنیا میں بھری نہیں ہیں اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے سراتِ نَزِنَا نَمْتَ عَلَيْهِم روکے رہنا روکے رہنا یہ لیکن یہ وہ باریک مرحل ہے یہ نعمتیں کیا فیرون کے پاس نہیں تھیں یورپ سے جو اعتراض آیا ہے وہ تمہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہنے لگے کہ یہ عجیب دعا ہے سراتِ نَزِنَا عَلَيْهِم ان کے راستے پہ باقی رکھ یا ان کے راستے کی ہدایت کر دے جن پر تُو نے اپنے نعمتیں نازل کی ہیں تو نمرود کے پاس بھی نعمت تھی ٹھیک فیرون کے پاس بھی نعمت تھی اور آج تک جو بھی اہد کا فیرون یا نمرود ہے اس کے پاس نعمت دو تو کیا ان کے راستے پر باقی رہنے کی دعا مانگ رہے نعمتوں والے نعمتوں والے بھائی توجہ رکھنا توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ وہ فکر ہے جس کے لئے میں نے ساری ذہمت دی اب اعتراض سمجھ میں آگیا کہ بھائی نعمت سیرا ان کے پاس نعمت نمرود کے پاس کہتا ہے کہ نعمت والوں کے راستے پر رہو تو کیا ان کے راستے پر رہے ہیں بھائی آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے ہو اہدن سرات المستقیم سرات النظینا نمت علاہم آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے ہو غیر المغذوب علاہم بلنظالی آیت سے نعمت والے جن پر کبھی غضب نہیں ہوا ایسی نعمت والے جن پر کبھی غضب نہیں ہوا کبھی اللہ جن سے ناراض نہیں ہوا بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو اور میں لے کے آ دیا بھائی اللہ کی وہ سرات وہ سرات ان لوگوں کا راستہ آئے جن پر اللہ کا غضب نہیں آیا تو بھائی جن پر غضب نہ آئے ان پر رحمت ہوگی اگر رات ہے تو دن نہیں ہے اگر دن ہے تو رات نہیں ہے جہاں رحمت ہے وہاں غضب نہیں ہے جہاں غضب ہے وہاں رحمت نہیں ہے تو غضب والے نہیں ہیں یہ نعمت والے غضب والے نہیں ہیں یہ رحمت والے ہیں کیا اب بھی نہیں مانوگے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رحمت نازل کر محمد پر اور محمد کی اولاد پر